آج ہم بنا رہے ہیں سوژی کا حلوہ ٹکڑی والا یا سوژی کی برفی یہ کیسے بنے گا یہ بہت ٹیسٹری بنتا ہے آئیے پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حالیں سب دیکھنے والوں کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی لائک سو کمنٹس مل رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آج ہم بنا رہے ہیں سوژی کا حلوہ ٹکڑی اس کے لئے جو انگیزیں چاہیے وہ نوڈون کر لیں اس کے لئے میں نے سوژی لی ہے ایک پاؤ یعنی کے 200 گرام اور چینی جو ہے وہ میں نے تقریبا لی ہے 400 گرام اگر آپ کو چینی یعنی کے میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ ہم وزندی چینی لے سکتے ہیں کشمیز جو ہیں وہ میں نے لی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون خوپڑا جو ہیں ناریل سے کہہ سکتے ہیں ناریل میں نے لیا ہے قدو کش کر لیا اس کو میں نے اور اس کو میں نے لیا ہے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب ہیں بادام تقریباً آر تر سے اس کو میں نے ایسے چوپ کا بری کٹ لیا ہے اور یہ سبز لائچی ہے اس کو یعنی کہ اس میں سے نکال کے دانے اس میں سے ڈالیں گے اور ایک کپ میں نے پانی کے لیے ہیں یہ شیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوگا گی ہم نے لیا ہے 100 گرام اور گی کو اچھی طرح تگرم کر کے اب یہ گی اچھی طرح تگرم ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم سوجی شامل کر دیں گے اور سوجی کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے سوجی کو ہم نے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک بھوننا ہے ہم نے چمچ لاتے جانا تاکہ جو ہلوہ ہے وہ جلنے نا پائے سی سے اس طرح اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح سے اس کو آپ لوگ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ آج کل سردی ہیں اور سردیوں میں گرمہ گرم چیز کھانے کا تو اپنا ہی مزا ہے اور یہ آپ لوگ جیسے مزید کو ٹکریوں کو رکھ کے بعد میں بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی رکھتے ہیں اور فرنس میری ریسپی کو دیار دیا شیئر کیا کریں سوجی جو ہے وہ اچھی طرح بھون ہو چکی ہے اس میں سے خوشب آنا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم نے زیادہ ریٹ نہیں کرنا یعنی کہ زیادہ براؤن کلر میں اس کو ہم نے نہیں کرنا اب اس کو ہمیں ایک بٹر میں نکال لیتے ہیں اب اس میں جو پانی ہے ایک کپ وہ ڈالیں گے اور ساتھ میں اس میں ہم چینی شامل کر جائیں چینی کا ہم نے شیرہ نہیں بنانا ایک تاروالا جو شیرہ تو وہ نہیں بنانا کیونکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ پھر ہلوائی کی ٹکڑیاں جو جنتی نہیں ہے اس میں جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا چینی ہلکی سے بگلنی شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں سے چوجی شامل کر دیں آپ لوگ چاہے تو ڈرائی فروٹ اس میں بھی شامل کر دیں میں نے صرف اوپر لگانے ہیں یہ میں نے چار لیتی اور اس کو میں نے اس میں شامل کر دیا یہ دیکھیں اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم سوجی شامل کر دیں گے اس کے اندر بھی ڈرائی فروٹ آپ لوگ ڈال لیجئے گا اسے بہت ٹیسٹ اچھا آتا ہے میرے پچے چونکہ ڈرائی فروٹ زیادہ شوق سے نہیں کھاتے اس لئے میں نے صرف اوپر لگانے ہیں اب یہ دیکھیں سخت تو نہ شروع ہو گیا اب اس کو ہم ٹری میں نکال لیتے ہیں آج ہم بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹری میں میں نے ٹری میں میں نے پہلے اچھی طرح سے آئل لگا لیے تاکہ وہ جو ہلوہ ہے وہ نیچے چپ کرنے نہ پائے اب اس طرح کی بریش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اس میں اچھی طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں اب اس کو ہم یہ ٹری میں نکال لیں گے اچھی طرح سے سا ہلوہ جو ہے یعنی کہ سو جگا وہ میں نے اس میں ٹری میں ڈال لی ہیں اب اس کی اوپر سے ہم یہ ڈرائی فیوٹ جائے وہ اچھی طرح سے شامل کر دیں گے اب یہ بردام جائیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس میں کاجو پستا سارا کو شیئر کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ تین چیزیں تھی میں نے یہی ڈال لی ہیں اور یہ کشمش یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ایک دفعہ بنائیں گے تو بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اب اس کے ہم ٹکری ام نہ لیں گے آپ اپنے لوگ اپنے حساب سے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً اس کو ہم پندرہ منٹ یا آدھے کھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے اور پھر آپ کو ہم اس کی ٹکری لگ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں اس کی ہم نے ٹکریہ کر لی ہیں اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں ویورز آزت کا ہمارا ٹکری ہلوہ بلکل ریڈی ہے اس کو تو کئی بر ہم نے آدھے کے انٹے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کی ٹکریہیں لگ کرتے ہیں پہلے آپ مرام سے کسی چھوڑی کی یا کانٹے کی مدد سے آپ اس کو یہ دیکھیں اب لگ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکری بلکل ریڈی ہے بہت ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں کہ ٹکری جو ہے ہلوہ ٹکری والا جو ہے اس کے بلکل ریڈی ہے یہ بہت ٹیسٹی بندی ہے اس کو ہم زوجی کی برفی بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے میری ریسپی کو زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میں سبسکرائبر بڑھیں اور اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اب آپ کے پپو بھائی جو ہیں وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسی لگی ہے انہیں اور اسی کے ساتھ نیکس ریسپی کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہن بھائیوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریصے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب بہن بھائیوں کو اپنی افاظت میں رکھیں اللہ تعالی آپ کی فیملیوں پر خاص کرم فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو صحت دے تاندرستی دے اور اللہ تعالی آپ کے دل کی ہر جائے کھانچ پوری کرے دوستو آج آپ کی بابی نے سوژی کا حلبہ بنایا ہے وہ بھی ٹکڑی والا بہت ہی زبردست بنا ہے دوستو میں کھا کر آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا بات ہے مزہ آگیا بہت ہی زبردست بنا ہے آپ ٹرائی جرور کیجئے گا اگر آپ بہن بھائیوں کو ریسپی اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنے بابی کی حوصلہ بزائی جرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور جو نئے بہن بھائی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ بہن بھائیوں تک سب سے پہلے پہنسکے دوستو آپ نے ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے اور آپ نے اپنی بابی کے چینل کو کام جاب کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ کا بھائی پپو بھائی پپو بھائی آپ سے اجاز چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی